موسیقی اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کا مبارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخان عالم کو وجود بکشا اور درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر جن کے دم سے دین حق قابل بالا ہوا رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آج ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج پھر ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر عباکر صدیق صاحب اس وقت سٹوڈیو میں مارسطت موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ اپنے پروریم کے لیے وقت نکالا اور سنار خان مصطفیٰ حیدر عباس بھی مارسطت موجود ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ پروریم میں تشریف لائی ناظرین مہدرم جس طرح سے آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹھتے ہوئے اب اختتام کی جانب کامزن ہے لیکن اس کے بعد کچھ لوگ عید الفطر کی تیاریوں میں بھی آج مصروف نظر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو نمازوں کے پابند نہیں ہوتے لیکن اس مہینے کی خاص رحمتوں کی وجہ سے وہ وقت کی پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے اور ایک تقویٰ کی خاص عامیت اور مقام تک پہنچ جاتا ہے ہر انسان لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ جتنی بھی ہماری پورے مہینے کے کاوشیں اور جو ہماری کوشش اور محنت ہوتی ہے ہم جو جنت کے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی رات میں یوں لگتا ہے جیسے ہم واپس پلٹ آئے ہیں اپنے پرانے معمول اور مشاغل میں اور وہ ساری عبادتیں یوں لگتا ہے کہ وہ صرف ایک مہینے کی حد تک تھیں اور بعد میں ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا رہی بات نماز عید الفطر کے حوالے سے اور عید الفطر کی خوشیوں کے حوالے سے تو ان میں بھی ایک خاص حدود و قجود کا تائین کیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی ضرور اپنی منا سکتا ہے لیکن ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے منا سکتا ہے پروفیسر صاحب محرصت موجود ہے پروفیسر صاحب جس طرح سے بات کی کہ رمضان اپنے اختتام کی جانب کامزر ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہم نے کیا اپنے آپ کو جس طرح سے اس مہینے میں خصوصی پیکج دیا جاتا ہے گناہوں کو دلوانے کا بکشوانے کا کیا ہم نے اس سے استفادہ حاصل کیا اور اگر ہم نے تھوڑا بہت اپنے معاملات چینج کیے بھی سی تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ پھر ایک مہینے کی حد تک رہ جاتا ہے سارا کچھ بڑی زبردست بات آپ نے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی سوال ہے ہر رمضان کے اختتام پر یہ سوال اٹھایا بھی جاتا ہے لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کا جواب نظر نہیں آتا سوائے چند لوگوں کے چونکہ یہ بات ٹی ہے کہ جس کا رمضان واقعاً اللہ کے ہاں قبول ہو گیا آپ اس کی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے جیسے صالح امت اس بارے میں کہا کرتے تھے کہ کسی عمل کی قبولیت کا اثر انسان کی زندگی پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس پہ وہ ہمیشگی کرنے لگ جاتا ہے اور کسی عمل کی قبولیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان گناہ سے نکل کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے اگر وہ اتنا بڑا نیک عمل کرنے کے بعد دوبارہ پھر اپنی اسی روٹین پہ چلا جائے جس میں گناہ ہے معصیت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے تو پھر اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوا جیسے حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے اب اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے لیکن اگر اس نئی زندگی میں وہی پرانے کرتوت ہیں تو پھر واضح ہے کہ اس کے حج نے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو رمضان المبارک کے آخر میں بھی یہ سوال اپنے آپ سے ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ میں نے ایک ٹریننگ لی میں نے ایک تربیت لی کیا اس تربیت کے نتیجے میں میری پرسنیلٹی میں میری ذات میں میری شخصیت میں کوئی تبدیلی آئی یا وہ تبدیلی وقتی تھی تو وقتی تبدیلی تھی تو پھر وہ جو بات جوڑی جاتی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک میں جو سرکش قسم کے شیعتین ہوتے ہیں ان کو بان دیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ہم سرکش شیطانوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے ہم نے لبادہ اوڑا حقیقت میں تقوی اختیار نہیں کیا اس لیے رمضان المبارک کا جو بنیادی حدف قرآن حکیم نے ذکر کیا وہ یہی کیا کہ تم متقی بن جاؤ اور متقی وہ نہیں ہوتا جو ایک مہینے کے لیے تو متقی ہو اور باقی گیارہ مہینے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے اس لیے قرآن حکیم باقیدہ ہمیں اس کے بارے میں کہتا ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سادہ تھی اور عقل بھی اس کے پاس زیادہ نہیں تھی وہ صبح بیٹھتی تھی سوت کاتتی تھی سارا دن سوت کاتنے کے بعد جب وہ اس کے کافی ساری مقداری کٹھی کر لیتی تو شام کے وقت تو ان کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی اس کا سبب نزولی بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی مکہ مکرمہ میں ریتہ بنت عمر اس کا نام تھا اور مشہور تھی کہ سادی تھی عقل ایک محدود حد تک کی تھی تو اس نے اپنے گھر میں وہ اس سوت کاتنے کے لیے سارا انتظام کیا ہوا تھا سارا دن بیٹھ کر وہ سوت کاتتی اور شام کے وقت تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں یہ باقیدہ ہمیں بات سمجھائی کہ تم ایسا نہ کرنا اور یہ آیت بھی سورة النحل میں آئی ہے جہاں پر شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ نہیں کرتی کہ اپنا کیا ہوا کام خراب کر دیں بلکہ وہ اپنے تمام تر پروڈکشن کی سیونگ کے لیے باقیدہ انتظام کرتی ہیں اگر شہد کی مکھی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے یہاں سے موف کرنا ہے یہ تو انسان چونکہ ذرا تیز ثابت ہوا یہ اس سے لے لیتا ہے اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اوپر کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا تو وہ اپنا سارا کا سارا شہد اس سے نکال کر وہاں سے منتقل ہو جاتی ہے تو گویا کہ یہ ثابت کرنے کی قرآن حکیم نے یہاں پر ثابت کیا ہے کہ آپ کو شہد کی مکھی بننا ہے اس عورت کی طرح نہیں کرنا کہ آپ سارا محنت کرتے رہو اور محنت کرنے کے بعد جو ہی عید آئے تو عید کے دن جا کے وہ ساری نیکیاں اپنی برباد کر دو اب عید بنیادی طور پر ایک سبق ہے اور عید ایک تبدیلی کا آغاز ہے بنیادی طور پر آپ خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے اور اگر ہم نے بدلہ ہی نہیں ہے تو پھر خوشی کیسی بلکہ بعض اوقات یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اور خوشی منانے جا رہے ہیں جیسے کہ رمضان گزر گیا ہے تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے بلکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ شروع کے دنوں میں مسجدیں بھر گئی تھیں نمازیوں سے لیکن آج آپ نے جس طرح سے دیکھا بازاروں میں لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں آخری راتیں چل رہی ہیں عید کی شاپنگ کو کسی اور دن کے لیے محدود کرنا چاہیے تھے یا پہلے سے کچھ ارینج کر لینا چاہیے تھا لوگوں نے جو خاص راتیں تھی عبادت کی وہ عید کی شاپنگ میں گزار رہے ہیں یقینا یہ ایک طرح سے ڈائیورشن ہے کہ ہمیں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو اہم ترین راتیں ہیں ان راتوں کو آپ بازاروں میں گزار رہے ہیں جن کو بترین جگہ قرار دیا گیا سوائے ضرورت کے آپ کو نہیں چاہنا چاہیے مسجدیں جن کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جہاں آخری راتوں میں امتحان ہے اسی طرح رمضان کے فوری بات صورتحال اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے کہ وہ مسجدیں جہاں صفے بھری ہوتی ہیں مسجدیں بڑی کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ویران ہو گئی ہیں اب اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں ہمیں بنیادی طور پر چاہیے یہ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا آپ نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ عمل نہ کرو یعنی اتنا کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اور اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس پر ہمیشگی کرو گے جس پر تم ایک کانٹینیس پروسس کے ساتھ عمل کر رہے ہو اگر ایک عمل آپ نے ایک دن بڑی ہمت اور جوش کے ساتھ کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا مثلا آپ نے ایک مہینہ نمازیں پڑی اور گیارہ مہینہ نمازیں چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اسباب بیرونی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے تو اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ فرمایا کہ آپ بے شک مختصر تھوڑا عمل کر لو لیکن وہ کرو جس پر آپ پابندی کرتے ہو اور یہاں سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہم عمل نہ کریں جو واجبات ہیں فرائض ہیں ان سے تو کسی صورت میں چھٹکارہ نہیں ہے یہ تو سنتوں کے بارے میں نوافل کے بارے میں اور نفلی عبادتوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو فرض ہیں وہ تو ہر حال میں آپ پر فرض ہیں نماز ہے باقی آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان سے تو کسی بھی صورت میں آپ کو آزادی نہیں ہے تو رمضان بنیادی طور پر ایک ٹریننگ سیشن تھا اگر اس ٹریننگ سیشن نے ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسی طرح جیسے آپ نے بات کی عید کے موقع پر اور عید کے بعد کے حالات کے بارے میں تو اس پر بھی دیکھا جائے تو قرآن حکیم ہمیں یہی گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو نیکی کر کے نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن حکیم نے جیسے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو بہت عظیم کام کر لیا ہے لیکن ان کے عامال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ جہنم میں جا گریں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ریاکاری کی وجہ سے ریاکاری کے لیے دوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے عمل کر رہے ہیں تو واضح ہے پھر اس کا آپ کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اگر آپ وہ واقعہ تن اللہ کے خوف سے کر رہے ہیں تو پھر اس کا اثر آپ کی شخصیت پر بلکل نظر آئے گا اور اس لیے یہی نہیں ہے اگر یہ ڈارک پہلو ہے تو ایک برائٹ اس کا آسپیکٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کی پرمننٹ چینجنگ آ جاتی ہے میں یہ تجربہ کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ایک رمضان سے پہلے مسجد میں نہیں آتے تھے رمضان آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ وہ پھر مستقل نمازی بن جاتے ہیں یہ ایک پیرامیٹر ہے باقی ہزاروں اور پہلو ہیں جن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اگر نیکی کرنے کے بعد آپ اس نیکی پر قائم ہیں نمبر دو اس نیکی کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آپ کی پرسنیلٹی پر نظر آ رہے ہیں یعنی اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے قبول کر لی ہے اور اگر اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے تو پھر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ کہیں وہ ہمارا عمل ذائع نہ ہو جائے اس لئے مومن کی یہ پہچان ہے کہ مومن جو عمل کرتا ہے اس پر ہمیشگی کرتا ہے تو رمضان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر اب ہمیشگی کریں قرآن کے ساتھ محبت تھی مسجد کے ساتھ تعلق تھا نمازیں تھیں نیکی کے باقی کام تھے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم ان کو برقرار رکھیں یہی زمانت ہوگی اس بات کی کہ ہمارا رمضان اللہ تعالی نے قبول فرمایا ٹھیک لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انعابت تو تھی لوگوں کے اندر تب شروع شروع کی دنوں میں مسجدیں پھر گئیں اور تلاوت اور قرآن مقدس کے ساتھ محبت اور ان چیزوں کا سلسلہ شروع ہوا لیکن جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے جس طرح سے کہا کہ چیزوں پر ہمیشگی قائم رہنی چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سال پھر میں ہمارا یہی مشاغل رہیں اور یہی معمول رہے جس طرح سے ہم اللہ رب العزت کی ذات کے قریب آتے ہیں اس میں سب سے پہلا نکتہ جو ہے وہ والا ڈائلوگ ہے جو اللہ تعالیٰ کا جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو قرآن حکیم نے وہ ذکر کیا ہے یعنی وہ جو مقالمہ ہے اور پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ جب شیطان اللہ تعالیٰ کو اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں دے کر یہ کہہ رہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو جو مرضی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی وعزتی وجلالی مجھے اپنے عزت کی اپنے جلال کی قسم جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا بنیادی سبق میں سمجھتا ہوں رمضان ہمیں یہ دیتا ہے کہ استغفار کرنا سیکھ لیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے اور استغفار صرف کلمہ نہیں ہے استغفار ایک محاسبہ ہے اپنے آپ کا جو کہ اس میں طلب ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں مغفرت کس چیز پر طلب کی جاتی ہے جس پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے شاید ابھی گناہ کیا ہے یا مستقبل میں مجھ سے ہو سکتا ہے تو استغفار پہلا نکتہ ہے اللہ سے توفیق مانگنے کا پھر اس کے بعد ایک اور اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اگر واقعاً انعابت کی بنیاد پر رجوع اللہ کی بنیاد پر خوف خدا کی بنیاد پر دین کی طرف پلٹے تھے پھر آپ کو اچھے دوستوں کا انتخاب بھی کر لینا چاہیے جو آپ کو پھر ساتھ لے کر چل سکے چونکہ اکیلے آپ یقیناً جب اسی معاشرے میں نکلیں گے تو پھر آپ کے گردوہی شیطانی چالے شیطانی حملے ماحول ان ساری چیزوں کا اثر ہوگا تو دوسرا اہم ترین جو ہمیں ایک سٹپ لینا چاہیے ایک قدم اٹھانا چاہیے وہ یہ کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کیجئے وہ آپ کی مدد کریں گے وہ آپ کے دوست بنیں گے تو وہ آپ کو راہ راست پر رکھیں گے پھر تیسری چیز آپ یہ بھی کوشش کریں کہ کچھ پڑیے بھی جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں رواج کم ہو گیا اس لیے قرآن حکیم مسلسل ہمیں کیا کہتا ہے کہ مجھے پڑو گے مجھ پہ غور کرو گے مجھ پہ فکر کرو گے تو تمہاری زندگیوں پر اس کے اثرات نظر آئیں گے تو رمضان بھی یہی سبق دیتا ہے کہ جب تم رمضان کے اندر قرآن پڑھتے رہے ہو قرآن کو بعد میں بھی پڑھتے رہو گے تو یہ تمہاری زندگی پر اثر کرے گا تو یہ بنیادی طور پر چند چیزیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں باقی یقینا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اللہ رب العزت آپ کے فیصلے پر آپ کو توفیق دیں گے ہاں اللہ تعالی سے توفیق مانگنا چونکہ مومن کے پاس سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرتا رہے یقینا آخری ایام ہیں تو ہمیں اللہ سے یہ مدد طلب کرنی چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی سے یہ تعاون مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں کو جاری رکھنے کے اوپر قائم رکھے تو یہ توفیق بھی مانگتے رہنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی کے طرف سے یہ مدد ہمیں مل سکتی ہے اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ جو رمضان المبارک میں ہم نے نیکیاں کمائی ان پر مزید ہمیں قائم رہنے کی اور جو سال پر اگلے رمضان میں جب آئیں گے تو ہمارے کردار سے ہمارے عمل سے یہ تبدیلی رنما ہونی چاہیے کہ ہم نے پچھلے رمضان المبارک سے یہ سب کچھ چیزیں حاصل کی عدل فطر کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہیں اور مختصر مختصر سی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننیتے ہیں حیدر عباس عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں آپ سے الطماز سے کہ ایک دفعہ پھر ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں آئے عشق نبی میں ہستی سبرتی ضرور ہے عشق نبی میں ہستی سبرتی ضرور ہے کسمت مدین جا کے بدلتی ضرور ہے کسمت مدین جا کے بدلتی ضرور ہے دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت میں ہر جگہ دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت میں ہر جگہ مشکل نبی کے نامے سے ٹلتی ضرور ہے ضرور ہے کسمت مدین جا کے شاہ و غدا کو ملتا ہے صدی کا حضور کا شاہ و غدا کو ملتا ہے صدی کا حضور کا دنیا تو ان کے ٹکڑوں پہ پلتی ضرور ہے ضرور ہے دنیا تو ان کے ٹکڑوں پہ پلتی ضرور ہے مومن کی روک بے میں مومن کی روک بے میں مومن کی روک بے میں ضرور ہے حقیق سمم چہرائے مصطفی سے بہلتی ضرور ہے چہرائے مصطفی سے بہلتی ضرور ہے کسمت مدین جا کے رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک تفاہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر آپ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے معمولات میں تبدیلی لائیں عید الفطر ایک خوشی کا تیوار ہے مسلمانوں کے لئے اور ہر کوئی خوشی سے چھوم رہا ہے شاپنگ ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے سب سے ضروری ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے نہیں تو میرے خیال میں ایسی عید کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے پڑوسی آپ کے محلے کے بچے آپ کے بچوں کو حسطت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں اور ان کے لئے کچھ اس قسم کا بندوست نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ کے حوالے سے خصوصی عقامات جاری کیے اور تلقین کی اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے میں گائیڈ کیا کہ آپ کے روزوں کی یہ ایک طرح سے جو معافی اور تلافی کا ذریعہ بنتے ہیں اور دوسرا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد یہ ذکر فرمایا تعمتن للمساکین یہ ان لوگوں کے لئے ایک کھانے کا سامان ہے گویا کہ آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے حتیٰ کہ وہ بچہ جو اس رات سے پہلے پیدا ہوا کوئی مہمان اگر آپ کے پاس آ گیا حتیٰ کہ اس کی طرف سے کوئی غلام آپ کے پاس ہے اس کی طرف سے بھی آپ صدقت الفطر ادا کریں گے تو یہ ایک طرح سے ان کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لئے باقیدہ ایک طرح سے ابلیگیشن ایک فریضہ مقرر کر دیا کہ آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے باقی اس سے آگے بڑھ چڑھ کر یقیناً شریک کرنا چاہیے اور عید ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ کو رمضان المبارک میں یہی سبق دیا گیا ایسے دوسروں کو بھی بھوک لگتی ہے تو اسی طرح عید الفطر کے موقع پر بھی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے آپ کو اچھے کپڑے پہننا پسند ہے آپ کو باقی ساری اچھائیاں اور خوشیاں منانے کا حق ہے اسی طرح آپ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور وہ خوشیوں میں شریک یقیناً آپ اسی صورت میں کریں گے کہ آپ صدقہ بھی کریں آپ ان کی چہروں پر خوشیاں بھی واپس لائیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں اور اس کے لیے جس سطح پر آپ کے لیے ممکن ہے اس سطح پر آپ کو جا کر کام کرنا چاہیے اور عید ہے ہی بنیادی طور پر اس خوشی کا نام جس میں آپ سب کو شریک کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو صحابہ نے ذکر کیا کہ یہاں مدینہ منورہ میں دو دن ہم آپ کے آنے سے پہلے یہ یہود اور باقی سارے مل کر دو دن مقرر تھے ان کے جس میں یہ کھیل کود کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس کے بدلے میں دو اور دن کی دیئے ہیں اور فرمایا کہ خیرم منہما وہ ان دونوں دنوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں چونکہ وہاں صرف کھیل اور کود تھا وہاں صرف اور صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ تھی یہاں پر چونکہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں یہاں عبادت بھی ہے بہترین عبادت کہ رسول اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دعا میں شریک ہو اور پھر اسی طرح اس میں مسلمان اکٹھے ہوں نیا لباس پہن کے جائیں جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں تو یہ ساری چیزیں گائیڈ کس لیے کی کہ راستے میں ایک راستے سے جاؤ گے کوئی غریب مل جائے گا واپسی پہ آگے کوئی دوسرے راستے میں مل جائے گا تو خوشیاں بانٹتے ہوئے جاؤ تو صدقت الفطر کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ فلسفہ یہی ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کرو جو چیزیں ایفورڈ نہیں کر سکتے تو صدقت الفطر ہمیں یہی ایک بہترین سبق دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو جو ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے صدقت الفطر ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ جو لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے اور ان کے معاملات کو آسان کرنا چاہیے آج کے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کل آپ کے ساتھ اگر ملاقات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ملاقات نہ ہوئی تو اس پورے مہینے میں ٹرانسمیشنز کے دوران بہت ساری غلطیاں کتاہیاں خامیاں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوں گی ہم ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کے سامنے معافی کے طلبگار ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جاتے جاتے کیپیٹل ٹی وی کے ناظرین کے لیے آج ایک تفا پھر ایک خوبصورت قوالی پیش کی جا رہی ہے ملاحظہ کیجئے ملاحظہ کی جا رہی ہے 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 اللہ ہوا اللہ ہوا ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ ہر طرف موجود ہر طرف اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ 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 چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا گھر کوئی دو اللہ ہوں 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 اللہ اللہ ہوں 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 اللہ اللہ ہوں 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 اللہ ہوں